نمشہ دوستو سواغت کرتا ہوں آپ کا کلین آئل ہائیڈرالک فلٹریشن پہ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا کلین آئل جو ہائیڈرالک فلٹریشن ہماری مشین ہے مشین آپ کے سامنے ہے دوستو یہاں پہ ہم آپ کو فلٹر کر کے دکھائیں گے کس طریقے سے آپ فلٹر کر سکتے ہو اپنے ہائیڈرالک آئل کو گندے سے گندہ آئل اس مشین پہ فلٹر ہو کے صاف ہو جاتا ہے یہ ہمارا آئل ٹینک ہے دیکھیں کتنا خراب ایک دم بلیک بلیک آئل ہم نے رکھا ہوا ہے جو پوری طریقے سے مشینوں پہ یوز ہو کے خراب ہو جاتا آئل تو اس کو ہم فلٹر کریں گے تو دیکھیں کافی گندہ آئل ہے یہاں پہ ان آؤٹ کا دو پورٹ ہے تو اوپر کی پائپ سے آؤٹ ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں نیچے سائٹ سے کیا ہے ان ان کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا جو یہ گندہ آئل ہے ٹینک میں اس کو ہم مشین میں ان کرائیں گے مشین پہ لے کے جائیں گے اور اسی کو صاف کریں گے تو نیچے والی پائپ سے ہمارا جائے گا تو یہاں پہ جو اتنا گندہ آئل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے فلٹر کرائیں گے یہ دیکھیں سمپلی آپ کی مشین جو ہے کلین آئل فلٹریشن اس پہ چلتے ہیں مشین پہ جانتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ کو ایم سی بھی آن کرنی ہوگی یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سمپل اس کو اوپر اٹھا دیں گے آن ہو جائے گی پاور آپ کو دیکھ جائے گا یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوگا ایسی جو ہے تھری فیس کا پاور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پاور آپ کا آن ہو چکا ہے اور کتنا وولٹ جو ہے پاور آ رہا ہے اس کا آئیڈیا بھی آپ کو لگ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو انرجی میٹر ٹائپ کا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ کتنے ووٹ پر آور جو ہے آپ کا انرجی کنزیوم ہو رہا ہے اس حساب سے آپ کو اس کا آئیڈیا بھی لگ جائے گا اس کے علامہ دوستوں کچھ اور بہت خاص بٹنے ہیں جیسے کی سٹارٹ سٹاپ ان سب کے بارے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں پھر بھی آپ کو چلیے ایک بار ایک طریقے سے سمیرائز کرا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے اسٹارٹ بٹن ہم پریس کریں گے تو اس طریقے سے لائٹ جل جاتی گرین کلر سے اسٹارٹ بٹن ہے ریڈ کلر سے اسٹاپ بٹن ہے اسٹاپ بٹن پریس کریں گے تو مشین آپ کے روک جائے گی سمپلی اس طریقے سے آپ دبا دیں گے تو جو ہے اسٹارٹ کا فنکشن روک جائے گا پھر سے چالو کرنا ہوگا اسٹارٹ والی بٹن دبائیں گے تو آن ہو جائے گا فلٹریشن کا سسٹم چالو ہو جائے گا اس طریقے سے بند ہو جائے گا یہاں فلٹر کلاغگنگ ہے جب آپ کا فلٹر کلاغ کرے گا تب یہاں پہ یہ لائٹ جل جائے گی اوور لوڈنگ ہو گئی تو ٹرپ کر جائے گا یہاں پہ یہ بھی آپ کو سگنل دے دے گا یہ آپ کا اسکرو گیج ہے گیج آپ کو بتائے گا کتنا پریشر لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو پتا چلیں گے دیکھیں ہم نے فلٹریشن پروسس آن کر دیا ہے ابھی ہم اسی ٹینک میں آئل گرار ہیں آپ کو سیمپل کلٹ کر کے ہم دکھائیں گے کس طریقے سے پیوری فائی ہو رہا ہے یہاں پہ دوستو دیکھیں یہاں پہ دو سیکشن دیے جائیں گے مشین کے سائٹ سائٹ اس میں کیا ہوگا کوئی فین یہاں پہ فین نہیں لگا ہوگا ایک طرف جدھر کیا ہے کہ آپ کی جو باہر سے ہوا ہے تھوڑا تھنڈی ہوا جو انوارومنٹ کی ہوتی وہ اندر جائے گی ساتھ ساتھ جو اندر گیسز جنرریٹ ہوں گی گرم گیسز وہ یہاں پہ اگزاوشٹ فین لگا ہوگا جس کی مدد سے اگزاوشٹ فین کی مدد سے وہ گیسز باہر نکل جائیں گے اور اندر کا ماحول تھنڈا رکھیں گے کچھ اس پرکار سے تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا ہائیڈولک آئل کس طریقے سے آپ دیکھیں امپیور تھا اور پوری طریقے سے گندہ تھا اگر مشین کے دورہ ہم نے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا صاف کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلیننگ ہو گیا ایک طریقے سے نیا جیسا ہو گیا آپ کا جو ہائیڈولک آئل تھا آپ کی مشین سے آیا تو ہم نے ساری امپیورٹیز اس کی ہٹا دی اس مشین کے دورہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ایفیشینٹ ہے کہ آپ کو ہائیڈولک آئل جو آپ کی مشین کا ہے اس کا کلیننگ کتنا ایمپورٹنس ہے یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو اوہر آل بتائی دکھائیں ویڈیوز میں کس طریقے سے آپ جو ہے کلیننگ وغیرہ کر سکتے ہو کلیننگ سے آپ کے مشین کے جو پارٹس ہیں جو ہائیڈولک سسٹم کے پارٹس ہیں کتنا ایفیشینٹلی ورک کریں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا پروڈیکٹ کلین آئل یہاں پہ دوستو کلیننگ کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کا فلٹر جو ہے جب نیا فلٹر تھا اور اس کے بعد جب فلٹریشن کرتے ہیں یہ آپ کا نیا فلٹر ہے اور جب کافی ٹائم بات جب آپ کا فلٹر گندہ ہوتا تو اس طریقے سے بلیک ہو جاتا ہے آئل کی بات کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے جو آئل ہے یہ گندہ جو فلٹر تھا اس کے بعد صاف ہونے کے بعد آئل آپ کا کتنا صاف ہو گیا ایک طریقے سے نیا جیسا ہو گیا آپ کا آئل تو سوچئے دوستو کی مطلب کتنی کارگر ہے آپ کی یہ مشین آئرڈولک آئل اتنا مہنگا آتا ہے اس کے لئے کلین آئل مائکرون فلٹریشن سسٹم کلین آئل سے کانٹیٹ کریے اور مشین لے سکتے ہیں آپ آسانی سے